السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصطبا احمد آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک یہ پروگرام کے ٹو چینل پر ہر تھرسٹے کو لائیو ساتھ سے آٹھ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ناظرین اس پروگرام میں ہم کارڈک پیشنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو کہ دل کے مریض ہیں یا جن کے آپ کے اردگرد اگر کوئی دل کا مرض میں لہاک کوئی مریض ہے تو اس کے بارے میں آپ ہم سے ڈسکشن کر سکتے ہیں ناظرین یہ انٹر ایکٹیو پروگرام ہے اس پروگرام میں آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے ڈبل ٹو ایٹ ڈبل سیون ٹو فور اگر آپ انڈی اسلامباد سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو زیرو فائیف ون کا اضافی کوڈ کا اضافہ کر لیں اور نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ہے ڈبل ٹو ایٹ ڈبل سیون ٹو فور ناظرین ابھی ہم نے ایمرجنسیز میں جو ہسپٹل میں نوٹ کیا ہے کہ جو مریض ہمارے سٹیبل تھے اور دعائیاں کھا رہے تھے عید کے بعد وہ بہت زیادہ پریزنٹ کرنا شروع ہوئے ہیں اور کوئی ہارٹ فیلیر کے ساتھ کوئی سٹیبل مریض جن کے سٹینٹس ٹلے ہوئے تھے وہ دوبارہ چیسٹ بین کے ساتھ ایمرجنسی میں آ رہے ہیں اور ان دنوں میں کچھ ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو گیا شاید اس میں کچھ وجہ عید کی تھی کھانے پینے میں بے احتیاطی کی گئی دوائیوں کو پروپرلی ٹائم پہ نہیں لیا گیا یا زیادہ اوور اگزرٹ کیا گیا جس کی وجہ سے مریض زیادہ ایمرجنسیز میں پریزنٹ کرنے شروع ہو گئے ہیں اس لیے آج کے پروگرام میں ہم عید کے بعد یعنی آج کے جب عید گزر گئی ہے اور کس طرح مریضوں کو سٹیبل رہنے کے لیے تلقین کے کیا کرنا چاہیے اور دل کے مریض سپیشلی ایسا اب کیا احتیاطیں کریں تاکہ جو اوور ایٹنگ ہو گئی ہے اس سے جو طبیعت خراب نہ ہو اور ابھی چیزیں بہتری کی طرف چلے ناظرین میں اب انٹریٹیوز کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو ہمارے گیسٹ اگلیکٹیو ڈائیکٹر چیف انٹرونشنل کارڈیولوجس راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہیں اس سے پہلے آپ کمانڈنٹ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھی رہ چکے ہیں آپ پرسنل فیزیشن ٹو پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں آپ ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ ازر محمود کیانی حلال امتیاز ملٹری اسلام علیکم سر سر جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے بہت سے مریض جو کہ سٹیبل تھے دوائیوں کے اوپر اور بالکل ٹھیک چل رہے تھے لیکن کچھ بے اتیاطی کی وجہ سے اور پھر ہم امرجنسی میں ہارٹ فیلیر کے ساتھ اور چیسٹ پین کے ساتھ زیادہ پریزنٹ کرنا شروع ہوئے اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے مریضوں کے بارے میں کہ کیا وجہ بنی اور آگے کیا کرنا چاہیے ایسے مریضوں کو جو دل کے مریض ہیں اور ان کو آگے پتا کہ ان کی بیماری سٹیبل رہ سکے ہم نے ایت سے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ قربانی والی دار رہی ہے اور اس میں گوشت کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تبرک سمجھ کے سارے کھاتے ہیں جتنا کھائیں اس کا سواب زیادہ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گوشت اتنی وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ برکس زیادہ کھائے جاتا ہے اور اس میں ہم نے شروع میں ہی وان کر دیا تھا کہ اس کے کھانے سے جو سیت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ جب آپ گوشت زیادہ کھائیں گے چاہے بڑا گوشت ہو یا چھوٹے جنور کا گوشت ہو تو اس میں سے وہ چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور سپیشلی بڑے گوشت میں ہوتی ہے اور جتنا آپ زیادہ کھائیں گے اتنی چربی کی مقدار اندر جائے گی جسم میں اور اس سے خون میں جو ہے وہ گڑا پانائے گا اور اس میں سے جو چربی اور سفوکی شکل میں خون میں جائے گی اور جو گوشت آپ کھائیں گے اور جن کو کینٹیا کا پرولم ہے یا یورکیسٹر کا پرولم ہے وہ یورکیسٹر بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر جو آرٹریز جو ہیں بندوں نہیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو انجانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کی پہلے سٹیبل بیماری جا رہی ہے دوائیوں سے وہ ٹھیک ہیں اور خوراکی وجہ سے وہ ٹھیک ہیں اور اچانک ان میں جب خوراکی بیتیاتی کی جاتی ہے اور اووریٹنگ ہوتی ہے جس میں پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھائے جاتا ہے اور لگتار گوشت بہت پیشام گوشت کھائے جاتا ہے اس سے ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے فالج کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے جو پانکی اور ٹانگو کی جو نالیاں وہ بندوں نہیں شروع ہو جاتی ہیں ان میں جا کے خون جمع جدا کلوٹ بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یورک ایسٹ کے اٹیکس جو ہے ہیپر یوریسی میں یہ گوٹ کے اٹیکس جو ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر چلیں آپ کا بہت خیریت سے زمانہ وہ ٹائم گزر گیا آپ کا عید والا تو اب جو ہے اس میں سے گیپ اتنا دیں کہ وہ سارا گوشت جسم سے کلیر ہو وہ چربی جسم سے کلیر ہو اور اس کے بعد وہی جو سبزی اور دال کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے اور گوشت کا استعمال کم ہونا چاہیے منیمل فیٹ جتنی بھی آپ استعمال کریں گے وہ آپ کی صحیح کیلئے نقصان دیں تو اس لیے آپ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ خوراک کو ٹھیک کر کے اپنی جو وردشہ یا ایکٹیوٹی ہے اس کو آپ بھال کریں اور اس میں چلنا شروع کریں کمز کا مادہ گھنٹہ گھنٹہ آپ کو ڈیلی چلنا چاہیے اور نیند اپنی چھے سے آٹھ گھنٹے پوری کرنی چاہیے اور باقی جو چیزیں آئے اگر آپ کو شوگر اور آپ کو بلڈ پشل تھی اور اس عید کے دنوں میں ڈسٹرب ہوگئے اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لے کے اس سے پہلے کہ وہ پرمانٹ کو ڈیمیج کر دیں یا نقصان کر دیں اور پھر اپنی ساری چیزوں کو اپنے اپنے لیول کے اندر لے کے آنے کی کوشش کریں دیکھیں ہماری خوراک کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا رول ہے ہماری سید خراب کرنے میں ہمارے ہاں جو بھی پاکستان میں جو دل کی بیماریاں زیادہ ہوگئی ہیں بلڈ پشل کی بیماریاں زیادہ ہوگئی ہیں اور شوگر کی بیماریاں زیادہ ہوگئی ہیں وہ زیادہ ہماری اپنی لاپروائی کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم غیر سید مند کھانا کھاتے ہیں جس میں موٹا کرنے والی یہ موٹا پہ کرنے والی چیزیں کھاتی ہیں جس میں میٹھی شوگری چیزیں ہیں ڈرنکس کولڈرنکس شربت وزاری چینی کا استعمال زیادہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی وزن پڑھاتے ہیں اور اسی طرح فاس فوٹ جو اس سے وزن بڑھتا ہے اور اگر آپ کو وزن بڑھنا شروع ہو گیا اور آپ شروع میں ہی آپ اس سے جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کر لیں اور اس کے مطلب اتیاد شروع کر دیں تو شروع میں ویٹ بھی کنٹول ہو جاتا ہے اور آپ نے جو تھوڑا بہت گین کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوز کر لیتے ہیں اور آپ کی صحت کیلئے اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک حد کراس کر لیں اور آپ کا ویٹ بڑھ جائے تو پھر کئی دفعہ جو ہے وہ ویٹ کو کم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ بہت سری بہانے دونتے ہیں کس نے کسی کسے کم ہو اور پھر آپ جلدی کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں بات کرتے ہوئے سانس ہو جاتی ہے سانس خراب ہو جاتی ہے دل کی درگن تیز ہو جاتی ہے تو اگر وہ غزم ٹھیک رہے گا تو آپ کوئی چیزیں ٹھیک رہیں گے سرے کولر ہیں دلائے میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں خیرود بات کروں سوال کیجئے گا میں پریشان رہتا ہوں اور گھبرات میں بھی رہتا ہوں تو یہ کیا شک کرتی ہے دل کی صحت کو سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے میں گھبرات میں رہتا ہوں اور پریشان بھی رہتا ہوں پریشان رہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے ٹوئنٹی سیون اور آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے سموکنگ تو نہیں کرتے آپ کے فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے والد والدہ بہن بھائیوں میں اور آپ ایکسرسائز کو گیم کرتے ہیں ایکسرسائز کرتا ہوں جی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا آپ ٹھیک فٹ محسوس کرتے ہیں نئی فٹ محسوس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور گھبرات آپ کو ویسے سٹریس رہتا ہے یہ سوال کرنا چاہتا ہے بہت شکریہ سواہ ہر آرٹ اٹیک کی سمٹم کیا ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کو جواب دیتے ہیں سر یہ اسلامباد سے کال تھی ینگ ٹوئنٹی سیونیئرز اول کے ہمارے کالر تھے اور انہوں نے بیسکلی تھوڑی سی آویرنس ہارٹ اٹیک کی سمٹم کیا ہیں اس پارے میں اگر آپ گائید کر سکتے ہیں جا ہوں سمٹم آئی تھی ہیں پہلے بھی ہم کافی دفعہ بچا چکے ہیں کہ اگر آپ کو سینے میں سینٹر میں گئیں درد ہو یا دباؤ ہو یا گھٹن محسوس ہو اور لیف یا رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کے درد جاتا ہو یا دونوں بازو میں جاتا ہو یا بائیں بازو میں جاتا ہو یا اوپر گردہ میں جلا جائے یا نچلے والے جبڑے میں چلا جائے یا پیچھے اوپر والی بیک میں چلا جائے تو اوپ سے یہ دل کی علامت اور ساتھ گبرات ہو اور پسینہ ہوگا رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کیوں سانس رہی نہیں آ رہی اور گبرات ہے یا پھر کئی دفعہ ایک ہارڈ اٹیک ایسا ہوتا ہے جس کا سینے میں درد نہیں ہوتا اور پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ پیٹ میں درد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سیادہ وہ درد اوپر سینے کی طرف آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلق ہے اور گبرات یا پسینے آنے شروع جاتی ہے تو وہ دل کی علامت ہے کئی دفعہ درد بغیرہ نہیں ہوتا صرف کمزوری محسوس ہوتی ہے یا سانس پھول جاتا ہے یا دل کی درگن تیز ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے جو ہے وہ ڈیزی نیس یا چکر آ کے گر پڑتے ہیں اور بھی ہوش ہو جاتے ہیں اس سے وہ بھی ایک ورس قسم کی علامت ہے جب آپ کو یہ سینے میں درد ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے اور گبرات ساتھ ہو تو پھر آپ کو فوراں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ایسے جگہ پہ جائیں جہاں پہ دل کی علاج کی سوالت مہیا ہو اور وہاں پہ کارڈیالوجز کے پاس جائیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو کیونکہ ناملی مریض کو دیکھتے ہوئے اس کے ٹیسٹ کرتے ہوئے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہو ٹائم ضائع ہوتا ہے تو وہ جو ہارٹ اٹیک اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ضروری ہے کہ اس کو جتنی جلدی ٹیٹ کریں وہ مریض کے لیے بہت بہتر اس میں نقصان کم ہوتا ہے تو جتنی جلدی آپ دل والے اسطال جہاں پہ علاج ہوتا ہے پہنچنے کے جتنی جلدی آپ کا علاج شریع ہو جائے گا اور ڈیمج کم ہو جائے گا تو اس لیے فوراں وہاں پہ پہنچنے کوش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس ہر گھر میں ایک امرجنسی کٹ ضرور ہونی چاہیے جس میں زبان ہیچے رکھنے پاری گولی انجسیڈ ہے اور ایک ڈسپرین کا جو پتہ ہونا چاہیے جس وقت درد ہو تو ڈسپرین کی ایک گولی چبا کے کھا جائیں اور اگر وہ سالوبل ایسپرین ہے تو وہ ہی آپ پانی میں ڈال کے وہ پانی پی لیں اور ساتھ ایک پیچ ہے ڈیپنیٹ پیچ جو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں نہیں آرہا جو کہ پہلے تھا وہ آپ کی گھر میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور بائی دی ٹائم آپ آستال پہنچتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو اسے مدد مل چکی ہوتی ہے یا درد کم ہو جاتا ہے یا اٹیک جو ہے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور جو اس کو کمپلیکیشن ہوتی ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں لیکن ہسپرل پہنچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوسرا سوال نے کہیے تھا کہ کیا آپ اگر پریشان ہو یا گبراج وغیرہ ہو تو اس سے دل کی تکلیف ہو سکتی ہے اگر آپ کے ریس فیکٹرز ہیں آپ کی فیملی میں ہیں اور آپ کو بلڈ پیشر شوگر وغیرہ کی فیملی میں تکلیف ہے اور ینگ ایج پہ آپ کے خاندان میں ہارڈ اٹیک ہوا یا ہارڈ کی بیماری ہوئی ہے تو پھر جو سٹریس ہے انگزائیٹی ہے یہ اس کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کو پتہ جب بھی آپ انگزائیٹی ہے پریشان ہوگے تو آپ کے دل کی درکن تیز ہوگی یہ تھوڑا سا بلڈ پیشو پر ہوگا اور ایک قسم کا وہ جو پریشانی ہے اس میں سے چاند ایسے جو ہے وہ سبسٹنسز بارڈی میں نکلتے ہیں جو کہ ہارڈ کو کک کرتے ہیں اور وہ کک کرتے ہیں اس سے ہارڈ کی دفتار بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پیشو بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا وہاں سے کہ نالیوں میں انجری ہوتی ہے اور کئی دل کی درکن جو اب ارگلر ہو جاتی ہے جیسے ہمیں ٹیل فیبلیشن کہہ سکتے ہیں یا اسوی ٹی کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے جان لے بسا ہوا ہو سکتے ہیں اس کے بعد کارڈی کریسٹ ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے پریشانی کوشش یہ کریں کہ پریشانی جو ہے اس کا علاج کرویں اور اگر دیکھتے ہیں کہ آپ آپ میں انسائٹ بھی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پریشانی تن کر رہی ہے تو اس میں اگر وہ میڈیسن اپنے جو ہے سیکیٹریس کو اگر دکھا لیں اور آپ کے لیے میڈیسن کو تجویز کریں اور وہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کی صحت کو برقرار رکھیں گی آپ کے ہارٹ کو اور آپ کے بلڈ پیشر کو وہ ٹھیک رکھیں گی ان کا کھانا بہت ضروری ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم نے دوائی نہیں کھانی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بیماری جس نے شروع میں آپ تدعہ میں کابو آج میں آ جانا ہے میڈیسن کے وجہ سے وہ اس کو آپ ٹائم دے کہ بیماری کو بڑھاوا دیتے ہیں بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے پھر ایکسی سٹی جاتی ہے کئی دفعہ پر دوائی بھی اثر نہیں کرتی اس طرح کوئی بھی بیماری ہے چاہے جسمانی ہے یا ذہنی ہے تو اس کو شروع میں ہی پکڑ لیا جائے شروع میں ہی علاج کروا لیا جائے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے سرے کال اور لے لیتے ہیں اسلام علیکم سوالیکم اسلام جی کانر کہاں سے بول رہے ہیں جی میں اختر بات کر رہا ہوں ہری بھول سے جی اختر صاحب سوال کیجئے گا سر یہ میرا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میری سانس پل جاتی ہے بلڈ پریشر جو ہے نا جیتا ہو جاتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا اس طرح ہارڈ کا پیشنٹ یا کوئی بندہ اس کا سانس پلا ہو تو اس سے جو ہے اس کے بعد میرا سانس پل جاتا ہوتا ہے میری لائیس میں ایسا نہیں ہوتا جب پندے سے ہوتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے اختر صاحب میری عمر صاحب 43 یر ہے 43 یر ہے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بلڈ پریشر جو ابتاریں زیادہ ہو جاتے ہیں کتنا زیادہ ہو جاتے ہیں سر یہ 35-40 پر جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوپر والا بلڈ پریشر کتنا زیادہ ہو جاتا ہے یعنی 120 بٹا اسی ناربل بلڈ پریشر ہے تو آپ کا اوپر والے بلڈ پریشر کا لیول کتنا چلا جاتا ہے 140 135 کتنا ہو جاتا ہے اور نیچے والا بلڈ پریشر 90 سے نیچے رہتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے 90 تک جاتا ہے یا 95 تک جاتا ہے ٹھیک ہے دھڑکن بھی دل کی تیز ہو جاتی ہے ساتھ جی جی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور پاک فرصا پھول جاتا ہے آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے نہیں سر میرا وزن 40 سے 80 تک ہے سگریٹ تو نہیں پیتے نہیں سر سگریٹ میں نے سارہ سال پہلے پیئے تھے کچھ 3-4 سال پہلے پیئے ٹھیک ہے اور خاندان میں یعنی آپ کے والد والدہ بہن بھائیوں میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے نہیں سر کسی کا ہمارے خاندان میں کوئی آٹھ ٹھیک ہے آپ نے کبھی اپنی ایسی جی کرائی ہے اس میں کبھی مسئلہ تو نہیں آیا ایسی جی میں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ٹھیک ہے اور میدہ میرا پھول جاتا ہے ٹھیک ہے چلنے پھرنے سے چھاتی میں درد تو نہیں ہوتا نہیں سر درد نہیں ہوتا صرف پیاسکٹ جادہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ مجھے ٹائفائیڈ ہوا تھا اس کے بعد یہ علامات ہوتی ٹھیک ہے اور بھی کوئی دل کے ٹیسٹ تو نہیں کرائے ہوئے آپ نے نہیں اسی جی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرائے ٹھیک ہے بلیڈ پریشر اکثر زیادہ ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی ایک سو چالیس نوے اکروس کرتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن میں کوئی دیسٹ نہیں لیتا نمک تھوڑا کام استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے سر اختر صاحب نے ہریپور سے کال کیا 43 یا ان کی عمر ہے اور سگرٹ چھوڑ ایک سموکر ہیں سر بلیڈ پریشر کبھی کبھی ان کا 140 سے اوپر چلا جاتا ہے یوزیلی 135 140 تک رہتا ہے اور 90 اس کے قریب قریب نچلا بلیڈ پریشر رہتا ہے سوال یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ دل کے ان کو آرزہ تو کہ سمٹمز تو نہیں ہیں یہ اس بارے میں سوال کیا دیکھیں یہ بلیڈ پریشرنوں کا جو زیادہ تروری سم ہے وہ نیچے والا ہے جو کہ 95 کے قریب رہتا ہے بلیڈ پریشر جو ہے آئیڈیلی ایک سو بیس اسی ایک سو تیس اسی کے قریب ہونا چاہیے نوے سے ہمیشہ نیچے والا کم ہونا چاہیے اور اوپر والا ایک سو چالی سے کم ہونا چاہیے اور یہ جو تھوڑا بہت سپریز رہتا ہے یہ بھی پھر ایک خطرے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ یہ اس وقت جب آپ نے چیک کیا تو اتنا ہے کہیں رات کو سوئے ہوئے تو زیادہ بڑھ تو نہیں گیا اور یہ جب زیادہ بلیڈ پیش رہتا ہے تو یہ مستقل طور پر اور پرمنٹلی آپ کو لگاتار ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نیچے رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے اور پھر اگر یہ زیادہ دے رہے تو دماغ کی نالیاں آنکھوں کی نالیاں پیچھے آنکھوں کے پردے کو دل کو اور گردوں کو یہ خراب کرتا رہتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے تین مہینے دیکھیں ٹرائی کریں کہ آپ وزن کم کریں آپ اپنی خوراک کو ٹھیک کریں گوشت کا استعمال کم کریں نمک کا استعمال کم کریں چکنائی کا استعمال کم کریں پراتھے کم کھائیں تلی چیزیں کم کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ بغیر دوائی کے آپ کا بلڈ پیچھر ایک سو چالیس نوے سے نیچے رہیں اور اگر اس کے باوجود نہیں نیچے آتا آپ نے پوری کوشش کی ایکسرسائز کی اور خوراک بھی ٹھیک کی اور نمک کا بھی کم استعمال کیا تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی جو ہے آپ ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کرنی ہوگی جو تھوڑی ڈوز میں ہو اور آپ کے بلڈ پیشر تو ایک سو چالیس نوے سے نیچے کر کے رکھیں کیونکہ اس کے ساتھ ہارٹ کا جو پٹھے ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں جسے ہم وینٹیکل ہائپیٹروفی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کئی دل کے پٹھے وہ کمزور بھی ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں جب کوئی بلڈ پیشر ہوتا ہے کیونکہ اس کی زیادہ علامتیں نہیں ہوتی بلڈ پیشر کی اور اسے ہم خاموش قاتل کہتے ہیں کیونکہ یہ وارننگ کوئی نہیں دیتا جب آپ چیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے آپ کا بلڈ پیشر زیادہ ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جب انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بلڈ پیشر ہے اور دوائی بھی لکھ دی جاتی ہے اور دوائی سے کنٹول بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے میں دوائی کیوں کھاؤں تو وہ پھر ہمارے پاس اس سٹیج پہ آتے ہیں جب ان کا دل فیل ہو چکا ہوتا ہے دل بڑھ چکا ہوتا ہے دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کا جو فنکشنہ ہارٹ کا کافی نیچے جا چکا ہوتا ہے گردے فیل ہو چکا ہوتا ہے نظر جا چکی ہوتی ہے اور کئی طرح چھوٹے چھوٹے یا دماغ میں سٹوکس وغیرہ ہو کے فالج ہو کے ڈیمج دماغ کو بھی کیا ہوتا ہے اور باقی بھی جسمانی طور پر بھی ڈیمج ہو جاتے ہیں پھر پتہ جلتا ہے اب اس ٹیج پہ آپ فردہ ڈیمج سے تو جو آگے ڈیمج ہونا ہے اس سے تو بچ سکتے ہیں جو ہو چکا اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے تو اس لیے بلڈ پیشر میں ہمیشہ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ شروع میں ہی اسے کابو کر کے رکھیں اگر آپ اس کو اپنی لیمٹ میں رکھیں یعنی ایک سو چالیس نوے سے نیچے رکھیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو بلڈ پیشر ہوا ہی نہیں ہے اور نہ اس کے کوئی اس طرح کیسے کامپلیکیشن یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی ہونی بھی ہوتی ہیں تو کہیں ہی جا کے زیادہ عمر میں جا کے ستر ایسی سال کی عمر میں کچھ ہوتی ہے تو آپ ایک قسم کی نامل لائف گزارتے ہیں تو اس لیے اس کو شروع میں چیک کروانا اس کو کنٹول میں رکھنا اس کی دوائی بقائی سے کھانا اس کی اتیاد کرنا وہ بہت ضروری ہے جیسے آپ نے بولا کہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے اس میں سالٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر گائیڈ کر دیں یہ نمک جو ہے یہ لوگوں کو بڑی مسکنسپشن ہوتی ہے دوائی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن نمک کا پھریز نہیں اس سے کافی مسکی ہے دیکھیں ہمارے نمک جو ہے ناملی کھانے میں اگر ڈلے ترکاری میں ڈلے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے تو ہر جگہ پہ نمک پہ ڈالا جاتا ہے اس میں آپ کے آٹے میں بھی چھائے میں بھی نمک ہوتا ہے فروٹ جزاز بھی نمک لگا کے کھا جاتا ہے شربت میں بھی نمک ڈال کے کیا جاتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نمک نہ ڈالا جاتا تو اس سے کئی دفعہ ایکسیسر اس کے استعمال سے آپ کا بلڈ پیش اوپر چلا جاتا ہے کئی دفعہ صرف نمک کو آپ کنٹرول کرنے سے ہی کم اقدار میں استعمال کرنے سے ہی آپ کی جو بلڈ پیشر ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے میں نے تو کچھ مریض ایسے دیکھیں کہ وہ ایک دو دانہ بھی نمک کا زیادہ ڈالیں تو ان کا بلڈ پیشر شوٹ کر کے اوپر چلا جاتا ہے اور سنسٹیف اتنے زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے سی بھی نمک کو کہ وہ پھر آن مینیجر بنو جاتا ہے تو یہ سڈن سرجز بلڈ پیشر کی ہوتی ہیں ایسے شوٹ کر کے اوپر جانا اس میں بہت زیادہ ڈار ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہ دماغ میں یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ پھٹ گئی رگ پھٹ گی اور اس کے ویسے ایشو ہونے شروع ہو گئے اور کہ اتفاہ فالج ہو گیا یہ عام کی رگ پڑ گی نظر چلی گئی یہ گردوں والا کوئی ایشو ہو گیا ذرے کالر ہے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں ذرا انچا بولیے گا پلیز جی میں مانسیرہ سے بول رہی ہوں جی کون بول رہی ہیں جی میں زائدہ بول رہی ہوں جی سوال کیجئے گا پلیز جی دارک صاحب میرے پٹھ ہوں بلڈ پریچر بھی ہے تو شوگر بھی ہے ٹھیک ہے اس وجہ میں میرے پٹھے کمزور ہو گئے گاٹے کولوں میرے پٹھے ہمیں ذرا جی ٹینشن تھوڑی جی کار کے نہ تھے پٹھے میرے پکڑے جلدے ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے جی عمر میری ساٹھ بار ترین سالوں تھی ٹھیک ہے اور آپ کا بلڈ پریچر شوگر کنٹرول میں رہتا ہے آج بلڈ پریچر تو کنٹرول میں رہتا ہے تو شوگر کبھی جس وقت جو اٹینشن کرنوں تو پھر ذرا آئی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسلین لوگ آتی ہیں انسا آپ گولی بھی لیتی ہیں بلڈ پریچر کی بھی بلڈ پریچر بلکل سٹ رہتا ہے لمو کمارے کار میں بلکل کم کھاتے ہیں بلڈ پریچر یعنی ایک سو بیس اسی کے قریب قریب رہتا ہے آہ جی بس اس طرح رہتے ہیں برابر رہتے ہیں کیا دوائیاں کھا رہی ہیں آپ شوگر اور بلڈ پریچر کی بھی بلڈ پریچر کی بھی کھا رہی ہوں نام بتا سکتی ہے دوائی کا یہ ٹرائی فورج ٹرائی فورج کھا رہی ہیں اور ٹھیک ہے ایسلین لگا رہی ہوں جی اسا سیتا گلو گولی لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس کے علاوہ جو پٹھوں میں درد بتاتی ہیں کہیں وزن بہت زیادہ تو نہیں ہے جی نا وزن میرا ستر تا کہنے زیادہ تو نہیں ستر کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ستر تا کہنے ٹھیک ہو گیا اور میرے سوجن بھی ہو گئی تھی میرے کمر میں آپریشن بھی کیا تھا تو رکھ کا مسئلہ تھا تو اس وجہ سے پھر یہ وزن زیادہ ہو گیا اب سوجن کم ہو گی یہ کافی کم ہو گیا یہ پٹھوں کا ہو جارہ بہت زیادہ مکلے ٹھیک ہے کمر کا جو آپریشن ہوا تھا وہ کیا ریڑ کی ہڈی کا ٹھیک ہے مرویز جی ریڑ کی ٹھیک نہیں چھو رکھ دبیو اٹی نا ٹھیک ہے تو اس کا آپریشن اپریشن ابھی درد جو ہے آپ کو اسی طرح ٹانگوں میں درد ہوتا ہے جو ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے پین میں پیر میرے سند رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے کمر میں بھی درد رہتا ہے آپریشن دائیں بازو میں بھی درد رہتا ہے اور پیچھے اس کے گردن کے ساتھ جو پٹھے ہیں ادھر بھی درد ہے ادھر زیادہ درد رہتا ہے ٹھیک ہے باقی بلڈ ٹیسٹ آپ کے ٹھیک ہے گردوں کا ٹیسٹ سارے اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے چل پھر لیتی ہیں آپ چلنے پھر نئے سے چھاتی میں درد بس چھاتی بزنس ہے کم اپریشن کے بعد بس کچھ اور زیادہ کم فرق نہیں آیا چھاتی میں درد تو نہیں ہوتا چیسٹ پین تو نہیں محسوس کرتی نہیں نہیں وہ اب جس رکھتا جو شوگر تیاد ہو جاتی نہ تو تھوڑے سے درد دل کی درد درد سی ٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوائیاں آپ صرف ٹرائی فورج اور انسلین اور شگر کی گولی کھا رہی ہیں شگر کی گولی کھا رہی ہے ساتھ درد کی میں کوئی بال ایک لے لیتی ہوں ٹھیک ہے ایک اور ڈاکٹر نے دی یہ درد کے لیے ٹھیک ہے ناکت کے لیے سب میں اگزیٹ کھاتی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتی رہی ہے سر یہ کال تھی منسیرہ سے اور انہوں نے زائدہ صاحبہ تھی انہوں نے بتایا شوگر بلڈ پریشر کا ان کو مسئلہ ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے سر اس کے بعد کال کا انسر کرتے ہیں ناظرین کئی نہ جائیے گا حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈے کلینک ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں شامل ہیں پروگرام میں ان کو حصہ بناتے ہیں پروگرام کا اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں یہ کالام سوال سے بات کر رہا مجھے شہر بچانہ میں جی سوال کیجئے گا میرا یہ بلیڈ پریشر ہمیشہ لو رہتا ہے بلیڈ پریشر لو رہتا ہے اپنی عمر بتا دیجئے عمر میرا یہ تقریباً یہ فورٹی فائی فورٹ نائن ٹھیک ہے اور بلیڈ پریشر کتنا رہتا ہے آپ کا ہمیشہ لو ہو جاتا ہے پتھنے مجھے یہ چلی مادم نہیں ہے چیک کبھی کیے جب لو جاتے تو کتنا لو ہو جاتے یہ تقریباً یہ داکٹر فائی ون کیا یہ لو ہے بول لو ہے وہ بولتے ہیں لو ہے آپ کو خود کیا آپ کو کیا سمٹمز آتے ہیں یعنی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے بہوش ہو جاتے ہیں چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کیا چکر آ جاتے ہیں یہ بہتاً بلیڈ محسوس ہو جاتا ہے سکتی بہت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنا زیادہ لو ہو رہا ہے یعنی ہر ہفتے میں کتنی دفعہ لو ہو جاتا ہے یا مہینے میں کبھی کبھار لو ہوتا ہے یہ تقریباً آکھتے میں ایک بار ہمیسوس ہو جاتا ہے لو ہو جاتا ہے اور کوئی خاص ٹائم ہے اس کا یعنی آپ کبھی سو رہے ہیں اور اگدام اگدام اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے پہ لو ہوتا ہے یا بیٹھے ہوئیں اور کھڑے ہو جائیں تو لو ہوتا ہے یا کسی وقت بھی لو ہو جاتا ہے جب سو جاتا ہو سونے کے وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے لو ہو جاتا ہے سونے کے یہ رات بھی اس طرح ہوتا ہے دن کو ٹک ٹک ہو جاتا ہے آپ کو دل کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے آپ نے اپنے دل کے ٹیسٹ کرائیں ہیں ایکو ٹیسٹ ایسی جی باقی ٹیسٹ کرائیں ایسی جی میں نے بہت دو تین دفعہ کیا ہے وہ صحیح ہے جی پیٹ ہمیشہ خراب رہتا ہے پیٹ اکثر خراب ہو جاتا ہے پیٹ ٹھیک ہے پاؤں میں کوئی کمزوری تو نہیں محسوس کرتے یا چلنے پھٹنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی کمزوری محسوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے خاندان میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے نہیں نہیں شوگر تو نہیں ہے شوگر بھی نہیں ہے کچھ سب ٹیسٹ میں نہیں اپنا ویسے کام کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں چل پھر ٹھیک لیتے ہیں جب یہ مسئلہ جاتے ہیں تو کم دن نہیں چاہتا ہے وزن بہت کم تو نہیں ہے وزن میرا سکسٹی ائیٹ تک ہے ٹھیک بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں صرف شروع کرتے ہیں زائدہ جو پچھلی کالر تھی بڑیک سے پہلے ہمارے ساتھ آئی مانسہرہ سے تھی سکسٹی تھری ائرز ان کی عمر تھی بلڈ پریشر شوگر کی مریضہ تھی اور کمر کی ریڈ کی ہیڈی کا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد زیادہ چل پھر نہیں سکتی ٹرائی فورج اور انسلین اور سیٹا گلو شوگر کیلئے استعمال اور بلڈ پریشر کیلئے کر رہی تھیں اور اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھیں کہ بلڈ پریشر کی دردوں جسم میں دردیں ان کو اثر ہوتی تھیں ان کا آج تھی انہوں نے پٹھوں کے درد کا بتایا تھا ایک تو انہیں پہلے موروں کی تکلیف تھی اور وہ موروں کی تکلیف ٹانگوں میں بھی ہوئی اور ان کی ٹانگیں بھی سنن ہو جاتی تھی کہتے ہیں آپریشن بھی کروایا ہے میرا خیال ہے کہ وہی جو ان کی تکلیف موروں میں نیچے کمر میں تھی وہی تکلیف ان کی گردن کے موروں میں ہے اور وہ جو پٹھے کہہ رہی ہیں گندوں کے ارتکرد پٹھے جو ہے وہ درد کرتے ہیں اور ہر وقت درد رہتا ہے تو وہ بھی سروائیکل سپنڈلوسز جو ہے وہ گردن کے موریں ہیں جگہ تنگ ہو جاتی ہے اس میں نروز ہوتی ہیں فس جاتی ہیں ان کے پر دباؤ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ درد کرتے ہیں تو اس میں سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے پتلہ تک کیا استعمال کریں بڑا تک کیا یا انچے تک کیا استعمال نہ کریں اس کی چند وردشیں ایسی ہیں گردن کی وہ کیا جانا چاہیے اور اس سے آہستہ آہستہ جب یہ وردش کرتے ہیں اور یہ پتلہ تک کیا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساری پتھوں کی جو دردیں ہیں کندوں گیٹ گیٹ جو دردیں ہیں یا گردن گیٹ گیٹ جو دردیں ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ واق آپ کے لیے بہت دوری ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ واق کرنے سے میری کمر میں درد ہوتی ہے اور ٹانگوں میں کوئی شو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جتنا بھی آپ چل سکتی ہے اتنا ضرور چلیں اور اپنے بلڈ پر شکل کنٹور کر کے رکھیں یہ جتنے آپ میں دردیں متائی ہیں اس میں کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ عمر کا تقاضہ ہوتا ہے جس میں مورے تنگ ہو جاتے ہیں گردن کے بھی ایک عمر کے بھی اس سے یہ دردیں ہوتی ہیں آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنے گردن کے ایک سرے کروا لیں اور ایک دفعہ اپنے فیزیشن کو یا جو نیرو سرجن ہیں یا نیرو فیزیشن انہیں ایک دفعہ دکھا لیں دوسری کال شیئر بادشاہ صاحب کی تھی انہوں نے کلام سواد سے کال کی 45 ایرز ان کی عمر ہے اور ان کا بلڈ پریشور لو ہو جاتا ہے اس بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے دیکھیں واہ باہ ایسے آپ نے اس میں بڑا جو ضروری سوال تھا وہ کیا کہ آپ کا بدن کتنا ہے بدن کم ہے کچھ لوگ ایسی سلو وکر ہوتے ہیں یعنی کہ شروع سی عادت ہوتی ہے آہستہ بولنا آہستہ چلنا ایکٹیوٹی بھی بڑی سلو ہوتی ہے تو ان کا وہ بلڈ اپ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سے نوملی بلڈ پیشور اتنا زیادہ نہیں ہوتا سو ستر کے قریب نوے ساٹھ کے قریب ایک سو دس ستر کے قریب لیتا ہے اس سے زیادہ نہیں جاتا اور یہ نومل بلڈ پیشور ہے بلڈ پیشور کی میں ہمیشہ پروگرام میں بتاتا ہوں کہ دو حدود ہیں ایک نیچے والی حد ہے جو کہ نوے ساٹھ ہے اور ایک اوپر والی حد ہے جو ایک سو ٹیالیس نوے ہے اس کے درمیان بلڈ پیشور کہیں بھی چکہ لگاتا رہے تو ہم اسے نامل بلڈ پیشور کہتے ہیں لیکن آئیڈیالی ہمیں جو ہمارا بلڈ پیشور ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا اور جس میں زیادہ جسم ٹھیک رہتا ہے وہ ایک سو بیس ہسی یا ایک سو تیس ہسی کے اتگید رہے تو زیادہ بہتر ہے بھی چلنی جاتا کہیں تو آپ کے ویسے جسم کی ساخت ہی ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے بلڈ پیشور بھی ایسے ہوتا ہے اور اس کو جب آپ کو محسوس ہو گئے مجھے لوگ ہو رہا ہے یا کمی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ضرور چیک کروا لے اور چیک کروا کے تاریخ کے حساب جس تاریخ کو چیک ہوئے اس کو نوٹ بھی کر لیں گے اس دن اتنا بلڈ پیشور تو بہت سارے دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بلڈ پیشور نامل ہوتا ہے اور ڈاکٹر کئی دفعہ غلط مریض کو بتا دیتا ہے یہ آپ کا لوگ ہے اور کئی دفعہ نارمل ہوتا ہے کہ یہ آپ کا بلڈ پیشور ہائی ہے تو وہ مریض کے ذہن میں وہ چیز گھچاتی ہے اور پھر وہ لوگ بلڈ پیشور اور ہائی بلڈ پیشور کے چکر میں ہی رہتا ہے نارمل بلڈ پیشور کو وہ جب آپ بیماری بنا کر پھرتا رہتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو مریض ہے اس کے ذہن سے یہ چیز نکالی جائے کہ آپ کا بلڈ پیشور نامل ہے اور آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ لوگ ہے نہ ہائی ہے آپ کا نامل بلڈ پیشور ہے اور یہ نامل ریج ہے تو اس لیے جب آپ کوئی شک پڑے ایسے تو ایک دفعہ چیک اپ ضرور کروالے اور پھر وہ جو بات کرے وہ پلے باندھ لے اور اس پر عمل کریں سیر مطلب ریکارڈ بنا لیں کچھ دنوں کا تکہ وہ کنفرم ہو جائے کہ ہائی ہے کہ لوگ ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے ایک کالر ہے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں یہ راوت بندی پر بار کر رہا ہوں یہ میں ان کا بیٹا ہوں میرا نام علی ہے یہ میری والدہ نے سوال کرنا ہے دوکس آب سے جی جی سوال بات کرا دیجئے سوال کریں اسلام علیکم جی والم اسلام میرا نام نسی مکتب ملک ہے جی مجھے جو ہے نام میرا آپ کی عمر کتنی ہے کال ڈسکونیکٹ ہوگی سر بلڈ پریشر کے سلسلے میں ہی بات ہو رہی تھی آج جن کو سر یہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کا نارمل رہنا کتنا ضروری ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ شوگر بلڈ پریشر اکٹھے ہی مرض چل رہے ہوتے ہیں اور شوگر ویسے ہی بڑی خطرناک بیماری ہے اس میں گردوں کی تکلیم اور نظر کی تکلیف اور کافی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں شوگر اگر کنٹرول نہ ہو ساتھ بلڈ پریشر کی کیا رینج شوگر کے مریضوں کو رکھنی چاہیے تاکہ مزید نقصان نہ ہو لیکن شوگر جو ہے وہ جسم کے پورے حصے پر اس کا اثر ہوتا ہے برا اثر ہوتا ہے دماغ سے لے کے نیجے پہنٹا اور دماغ کو بھی وہ بیماری جو ہے اس میں آ رہی ہوتی ہے آنکھوں میں بیماری آ رہی ہوتی ہے ہارٹ میں بھی آ رہی ہوتی ہے گردوں میں بھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ شوگر اور گردے کی بیماری یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں سے بلڈ پریشر کو ایک سو بیس اسی اور ایک سو تیس اسی کے رینج میں نا اسی اوپر نہیں جانا چاہیے جو اسی اوپر جائے گا پھر اس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گردے اور خراب ہوتے چلے جائیں گے یا گردے خراب فیل ہوتے چلے جائیں گے اور اگر کوئی کنٹرول ہے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا اس کا ڈیمج یا گردوں پہ شوگر کا ڈیمج یا بلڈ پیشر کا ڈیمج بڑھتا چلا جاتا ہے اگر آپ کے گردوں میں کی بیماری ہے تو گردوں میں بیماری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے اپنے ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ یہ کہیں گے میرا بلڈ پیشر ہے کہ وہ بیس اسی ایک سو تیس اسی ایک سو دس ستر ہے تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اسی رینج میں رکھنا چاہیے اور بہت سارے جو لوگ ہیں میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو کہ اپنے اس بارے میں کانشیس ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے اور میں بلڈ پیشر کا یہ رینج ہے اس میں رکھنا چاہیے زیادہ طرح لوگ جو ہمارے ہیں وہ لا پرواہ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سٹیج بھی ہمارے پاس آتے ہیں جب ان کے گردے بھی فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے ہارٹ بھی فیل ہو چکا تھا اور دماغ کوئی بھی اثر ہو چکا تھا نظر بھی جا چکی ہوتی ہے اور یہ وہ ایسی چیزیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ نے بلڈ پیشر کو کنٹرول کر کے رکھے تو یہ سوال بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو گردے کی تکلیف اور شوگر کی تکلیف ہے تو ایک سو بیس اسی سے اوپر بلڈ پیشر نہیں جانا چاہیے کوش رجائے کرے کہ اس طرح یا اس سے نیچے رہے میکشمام اوپر جلا جائے تو ایک سو تیس اسی سے اوپر نہیں جانا چاہیے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور کئی دفعہ آپ جب کلینک پہ آتے ہیں یا ہسپل میں آتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا یہ چیزیں بتانے کا اور آپ کو اگر آپ کو بتائی جاتی ہیں تو آپ کان آپ کے بند ہوتے ہیں دماغ بند ہوتے ہیں آپ ریجسٹر نہیں کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں نہ آپ کوئی یاد رہتا ہے تو اس لیے یہ جو بار بار ہمارا پروگرام ریپیٹ ہم کرتے ہیں کہ آپ اتنی اتیاد کریں اور اس طریقے سے آپ بلڈ پریشر رکھیں یہ بہت ضروری ہے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہم سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مریض بلڈ پریشر کا خیال رکھتے ہیں ان میں کامپلیکیشنز کم ہوتی ہیں ایک کالر ساتھ انسر پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون اور کہاں سے بول رہی ہیں نہیں کتنی سے بات کر رہی ہیں سامان بات کر رہی ہیں اسلام علیکم سلام سوال کیجئے گا یہ ڈاکٹر صاحب سوال سنوے سوال کیجئے جو ڈاکٹر صاحب یہ میرے نیا کے بارے میں مشروع کرنا تھا میرے نیا کی وہ چیز چیز چاہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ ہم سے بات کر سکیں اس طرح بات کرنا مشکل ہوگا اپنا نام دوبارہ بتا دیں سامان بات کر دیں سامان بات کر رہی ہیں آپ کے ہزبن کی ایج کتنی ہے 50 سال ہے سوری وزن 94 ہے ٹھیک ہے اور اس کا شگر کی بیماری ہے یوری کے چرد ہے 7.5 ہے جی تو بیپ اس کا 150 اپا میں 100 بیستا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اقصد 6 فٹ ہے درکر صاحب تو اس کا یہ یوریک ایسڈ کی گولی بھی لے رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں سجاز ہوتی ہیں اور دونوں کاندوں میں بھی ٹھیک ہے یہ کون آپ کے ہزبنڈ کوئی دوائیاں بھی استعمال کرتی ہیں بیماریوں کے لیے ہاں وہ شگر کی شگر کی گولی یوز کر جائے وہ کیا کہتے گولکوینس 500 پلچ 5 ٹھیک ہے شگر ان کی کتنی رہتی ہے اس کا لیول کیا رہتا ہے شگر شگر پر لیول اس کا زیادہ تر کیا تھا اسے وہ تھوڑا بھول گیا یہ گولکوینس شگر تو آخری لیول کا یہ ڈاکٹر نے کہا ہے اس سے شگر کنٹرول رہتی ہے یعنی دوستوں سے نیچے نیچے رہتی ہے یا زیادہ بھی ہو جاتی ہے بس اب یہ گولی کھانے سے کنٹرول ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے اور جو آپ سوجن بتا رہی ہیں یہ ہرگت رہے ہیں یہ ہاتھوں میں نہ سہر ہے دونوں ہاتھ لیوں میں اور انگلیوں میں سوجن ہوتی ہے اور ہاتھ انہا پڑا ہوتے ہیں مہتے مہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کوئی دل کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں دل کا کوئی ٹیسٹ ہوا ہو ایکو ہوئے ہو ایسی جی ہوئی ہو کوئی ٹیسٹ کرایا ایک بھی ایسی جی کرواتے رہے تھے ایسی جی نارمل ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا تو شاتی میں درد بھی بتاتے ہیں یا درد وغیرہ نہیں ہوتا ہاتھ لیوں میں درد ہوتا ہے انگلیوں میں درد ہوتا ہے یہ میں تھکوبار کی گولی بھی لے رائے کوئی پائی ہندرد کا ٹھیک ہے چلنے پھرنے سے شاتی میں درد بھی ہوتا ہے شاتی میں کبھی کبھار ہوتا تھا تو پھر دکٹروں نے کہا گردوں کا ٹیسٹ جو بلڈ ٹیسٹ ہے اس میں گردوں کا ٹیسٹ ٹھیک ہے یوریا ٹریٹن ہے میرا کوئی پانچھے میں یہ کروایا تھا پہلے وہ صحیح جا رہے تھے وہ صحیح جا رہے تھے تو یہ لوپین بھی لے رہا ہے لوپین اور کونسی دوائی بلڈ پریشر کی کونسی دوائی کھاتے ہیں ایکزور ایکزور کوئی دوائی ہے دوبارہ بتا دیں ایکزور ایکزور اور کبھی کبھی یہ نیو گیپ یوز کاتا ہے دکٹر کوئی پین وغیرہ ہو گیا تو ٹھیک ہے تو زیادہ آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں سوجن کے بارے میں سوجن کیوں ہو رہی ہے ہاں سر یہ دون ہاتھلیوں میں سوجن کیوں ہو رہی ہے اور کل پرسنو سے رائٹ ادھر شولڈر میں پین تھا تو آج سے یہ لیفٹ میں بھی آیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹانگوں میں بھی دست ہوتا ہے بین میں سے بھی مشکی سے بیٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے ای سی جی کے علاوہ اور کوئی دل کا ٹیسٹ نہیں کرایا کوئی اور اس طرح کا ٹیسٹ نہیں کرایا نہیں ای سی جی کے علاوہ اور کچھ نہیں کروا ہے آپ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں گلگت سے بات کر رہی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی کال کا جواب دیتے ہیں سر گلگت سے کال تھی انہوں نے اپنے ہسمنٹ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے ان کو ففٹی یئرز پرابلی ان کی ایج بچائی شوگر بلیڈ پریشر کے مریض ہیں اور ایک سو پچاس بٹا سو ان کا بلیڈ پریشر رہتا ہے اور شوگر جو ہے وہ اس کے لیے گلوکو وینس استعمال کر رہے ہیں لوپرن بھی کھاتے ہیں سوجن ہو جاتی ہے ہاتھوں میں اور کبھی کبھی چیسٹ پین کا بھی ہے رائٹ شولڈر میں اور لیفٹ شولڈر کا پین کا بھی ذکر کر رہی ہے جا جا ان کے ہسمنٹ کا جو ایک ایشو ہے میں خیالہ وزن بھی ان کا بہت زیادہ ہے نائٹی فور کیجی نے انہیں بتایا سوجن بھی ہے شوگر بھی ہے مسئلہ ان کے ہسمنٹ کے بہت سارے ہیں اور اس میں سے بڑا ضروری ہے کہ یہ شوگر اور اپنا بلیڈ پریشر کنٹرول کر کے رکھیں ان کا بلیڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں رہتا جب یہ دونوں چیزیں نا کنٹرول ہو رہی ہیں اور پھر وزن بھی آپ کا زیادہ ہو تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دل اور گردے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور دماغ کا بھی جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہو رہی ہوتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ان کی جو بلیڈ پریشر ہے یہ کنٹرول میں رہے اور یہ چلنا پھرنا شروع کریں جو سوجن ہے ان کی ہٹے گی یہ ایکسٹور وغیرہ گولی لے رہی ہیں کئی دفعہ اس میں ایک گولی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم پہ سوجن آ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹ شاپ کو ذرا ایک دفعہ دکھائیں کہ اس گولی کے وجہ سے سوجن تو نہیں ہے ایک سٹور میں ایک ہوتی ہے جسم پہ بھی سوجن آ جاتی ہے اور پاؤں پہ بھی سوجن آ جاتی ہے اور ہاتھوں پہ بھی سوجن آ جاتی ہے تو کئی دفعہ تو دعائی بدل نہیں پڑتی ہے ایک دوسری گولی لے لیں یا پھر کئی دفعہ اگر اس کے بغیر بلڈ پریشر نہ کنٹرول ہو رہا تو پھر ساتھ پشاب والی کوئی گولی لی جاتی ہے جیسے پشاب زیادہ اور یہ سوجن جو ہے جو پانی کٹھا ہوتا وہ جسم سے نکل جائے تو ڈاکٹ شاپ کو دوبارہ جن کو یہ دکھا رہے ہیں دوبارہ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی حالت کے حساب سے انہیں دوائی لکھی جائے اور شگر کو بھی ان کا جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے ابھی کیونکہ ان کا شگر اور بلڈ پریشر ہے اور کافی عرصے سے وہ رن کنٹرول ہے تو میرے انہیں یہ مشرع ہوگا کہ وہ ڈاکٹ شاپ جو گلگت میں جو کوئی دل کا بھی دیکھتے ہیں انہیں ذرا ایک دور چیک کروالیں کہ ان کی ایسی جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ایک کو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے سینے میں در تو نہیں ہوتا اور کہیں انجائنہ یا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے اور آگے کوئی ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کروانی بہت ضروری ہیں پھر ان کا یورکیسٹ بھی بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ ہوتا ہے سیم پائنٹ فائی بتا رہی تھی وہ اس یورکیسٹ کو بھی کنٹرول کرنے کے ضرورت ہے وہ دوائی لے رہے ہیں یورکیسٹ کی ایک مہینہ دے کے دوائی تو سارے ٹیسٹ ایک سے دوبارہ کروائے کہ کیا اس ڈوز کے ساتھ ان کے ٹیسٹ نارمل رینج میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو یہ ہسپینٹ اپنا بتا رہی تھی ہسپینٹ ان کو بہت ات زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے ان کے ہسپینٹ کو بہت اتیاد کی ضرورت ہے ان کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنا شوگر بلڈ پیشر کنٹرول کریں وزن کنٹرول کریں چلیں پھریں واک کریں اس وزن کے ساتھ بھی واک کریں شروع شروع میں مشکل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ان کا وزن بھی کم ہوگا ان کا بلڈ پیشر بھی کنٹرول ہوگا اور شوگر بھی واک کرنے سے کنٹرول ہوگی اس سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بلڈ پیشر کے مریض یا شوگر کے مریض وہ ایک دفعہ چیک اپ کرا لیتے ہیں اور پھر سالوں تک چیک اپ نہیں کراتے کئی دفعہ بیچ میں دوائیاں بھی چوڑ دیتے ہیں تو ایک اگر اگزیمپل کے طور پر بلڈ پیشر ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کو کتنا ریگولرلی فالو اپ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ اور بلڈ پیشر کتنا ریگولرلی چیک کرنا چاہیے تاکہ ان کی یہ چیزیں کنٹرول میں رہیں دیکھیں میں جب بھی اپنے بلڈ پیشر کا جو مریض ہوتا ہے یہ شوگر کا مریض ہوتا ہے تو میں اسے دو دو ہفتے کے بعد شروع میں بلاتا ہوں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی جلدی اس کے دو ہفتے کے وقت پہ یا مہینے کے وقت پہ ان کی دونوں چیزیں بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں آ جائیں شوگر کا کنٹرول یہ ہے کہ آپ کی فاسٹنگ والی جو شوگر ہے ایک سو بیس سے نیچے ہو اور جو شام کے کھانے سے پہلے والی شوگر ہے وہ ایک سو ساٹھ سے نیچے ہو اور یہ چیزیں ہیں جو کن عامل کنٹرول میں اور بلڈ پیشر جو ہے وہ آپ کا ایک سو چالیس نوے سے نیچے ہو اور ایک سو دس ستر اور ایک سو چالیس نوے کے درمیان میں ہونا چاہیے جب یہ چیزیں اچھیو ہو جاتی ہیں چاہے دو ہفتوں میں ہو جائیں یا مہینے میں ہو جائیں یا دو مہینے میں ہو جائیں تو پھر آپ ان دوائیاں پہ اسے رکھے خوراک میں دیئے ہیں یہی لینی ہے جو آپ کو اتیاد بتا رہے ہیں نمک چکنائی کم استعمال کرنی ہے اس کا اپنے فالو کرنا ہے اور پھر مجھے تین مہنے کے بعد آکے دکھا دیں اور جب تین مہنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں اور چاندیک ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں بلڈ کے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی تین مہنے کے بعد بھی اس کا بلڈ پیشر ٹھیک جا رہا ہے اور دوائیاں یہ کھا رہا ہے تو وہ ہی دوائیاں جاری رکھیں کیونکہ بلڈ پیشر دوائی کھ پر نیچے کرتا رہتا ہے لیکن جب آپ نے تین مہنے کے بعد بھی دیکھا کہ آپ کا بلڈ پیشر ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر چھے مہنے کے بعد دکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ دو تین چیزیں جو اس کی چیک کرنی بڑی ضروری ہے اس کے ہم نے گردوں کا ٹیسٹ کرنے بڑے ضروری ہیں کولیسٹرال کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے شگر کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے یورکیسٹر چیک کرنا ضروری ہے اس کی آنکھیں دیکھنا بڑا ضرور ہے اس کا ایکو کرنا وہ ضروری ہے کہ کہیں بلڈ پیشری ہے شگر نے ہارٹ کو ڈیمیج تو نہیں کیا تو یہ جو وقفہ ہے بیچ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے بہت ضروری ہے اور ضرور دکھانا چاہیے انلس کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں کہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کر لی ہیں چھے مینے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا مجھے چھے مینے کے بعد دکھائیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرا ڈاکٹر جو ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو بار بار آپ کو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے یہ یہ اتیات کرنی ہے اور اپنی دوائی جو ہے اپنے باقائدگی سے لینی ہے اور اس میں کوئی سستی آپ نے نہیں کرنی اور یہ جو مریض ہے جن کو شگر اور بلڈ پیشری یا دل کی بیماری ہوتی ہے اس میں فیملی کے بندوں کا انوال ہونا بہت ضروری ہے بیوی کا میاں کے لیے انوال ہونا ضروری ہے اور بیوی اگر ہے تو میاں کو انوال ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گھر میں کوئی چیک رکھے کہ کیا کھانے میں بیتی آتی تو نہیں کر رہے اور کیا اپنی دوائی ٹائم پہ اور باقائدگی سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے کوئی مست تو نہیں ہو رہی کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں کسی دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں شہر سے باہر جا رہے ہیں تو کیا اپنی دوائیاں پوری ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے اور کیا اسی ساتھ سے ہمارے تناملی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ پل باکس گولیوں کا ایک باکس ہوتا ہے اور آپ نے دن کے حساب سے سانور منگل بود جمعیرات جو ماہ ہفتہ اتوار کی ساری دوائیاں لگتی ہوتی ہیں کل صبح یہ لینی ہے شام کو یہ لینی ہے تو یہ والے جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں تو بہت سری یہ دوائیاں جو بیماریاں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ قابو کر کے رکھ شکتے ہیں سر ایک اور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں لاہور سے بول رہا ہوں جویشا جی جویشا صاحب سوال کیجئے گا والیکم السلام جی Yayla جی لیتے ہیں میرین داد کو ڈسپلن کر لیا password پاک جی کھا توڑا ہے میں ان کھڑا چھích پاک آپ درست دیں گھ یہ خول ساتھا ہے آپ کی عمر کتنی ہے چالی سال ہے چالی سال اور آپ کے خاندان میں والد والدہ بہن بھائیوں میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے جی نہیں اور آپ کا بزن زیادہ تو نہیں ہے ہاں بزن دے تقریبا تھوڑے بات بھی ٹھیک ہے سگرٹ نوشی تو نہیں کرتے ٹھیک ہے پیدل چلنے پہ درد تو نہیں ہوتا چھاتی میں چھاتی پھلے درد رہنگا ہے پسلی پھلے گھر گھر گی جب چلتے پھرتے ہیں کدی چھاتی کو لائے ہیں کدی بازو دیکھا ہے یہ جب چلتے پھرتے ہیں تب بھی یہ درد دباؤ محسوس کرتے ہیں چھاتی کے اوپر ٹھیک ہے اسے کال سے ڈراؤپ ہو گئی ہے جعوید صاحب سے سے لاہور سے کال کیا اور چالیس سال عمر ہے وزن تھوڑا زیادہ ہے یہی بتا رہے تھے کہ لیفٹ چیسٹ میں اور کب نیچے تھوڑا درد ہوتا ہے کچھ کبھی کھانے پینے کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر رہے تھے چلنے پھرنے پہ زیادہ درد نہیں بتا رہے تھے لیکن جعوید صاحب جو ہمیں اپنی علامات بتا رہے تھے وہ ہارٹ کی طرف نہیں جاتی لیکن کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو اس عمر پہ نظر انداز نہیں کر سکتے نہیں چاہیے کہ اپنی ایسی جی ضرور کروائیں اور اس ایسی جی کے بعد بلڈ ٹیسٹ سارے کروائیں جس میں کولیسٹرال ہے شگر کا ٹیسٹ ہے یورکیسٹرٹ ہے گردے کے ٹیسٹ ہے وہ کروائیں اور اپنا ہلٹر سونڈ ہارٹ کا ایکوکاڈیوگرام بہت ضرور کروائیں اور ایک ایٹیٹی سٹریس ٹیسٹ جو دورنے والا جسے یہ ٹیسٹ کہتے ہیں مشین کی اوپر وہ ٹیسٹ روڈ کروائیں اگر وہ سارے نامل ہیں تو اس درد کی پرواہ نہ کریں یہ زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ یہ درد آپ کے پتھوں کا درد ہے پسلیوں کے پتھوں کا درد ہے جو آپ کو ہوتا ہے اور یہ ہارٹ والا درد نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو عمر ایسی ہے جس میں دل کی بیماری ہو سکتی ہے تو آپ کو دل کے ٹیسٹ جو ہے ایک دفعہ سال میں ضرور کروانے چاہیے یہ بھی بڑی مسکنسپشن ہے کئی دفعہ درد ہوتا ہے ایسی جی کراتے ہیں نارمل آ جاتی ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے جی چیک ہو گیا ایسی جی بلکل کوئی بیماری نہیں ہے نارمل ہے درد ہو رہا ہو پھر اگنور کرتے ہیں اور خدا نہ خستہ بڑے کوئی نقصان حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا ایک دفعہ نارمل ایسی جی آنا اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ بیماری نہیں ہے بلکل نہیں ہے گئی دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان بھی بیماری کو مس کرتے ہیں مریض بھی مس کرتے ہیں اور مریض بچارے نے کیا مس کرنا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے ایسی جی اسے درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی جی نامل ہوتی کہتے ہیں آپ کی ایسی جی نامل ہے میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحبان سے یہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ مریض کے سمٹم پہ توجہ دیں مریض کے علامات پہ توجہ دیں اور جو مریض آپ کو اپنی تکلیف آکے بتاتا ہے اس پہ توجہ دیں ٹیسٹوں پہ توجہ نہ دیں اس کے بہت سارا جب مریض آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اپنی تکلیف کے بارے میں تو اسی کے اندر ہی آپ کی بیماری کی تشریف لکھی ہوتی ہے اور وہی سے آپ نے کسی ٹیسٹ کو کوئی لفٹ نہیں کروانی جائے آپ کو پتا کرنے اس مریض کو دل کی تکلیف آ اور اس کو میں نے ادھر ہی رکھنا ہے لٹانا ہے اور اس کے علاج شروع کرنا ہے اس سے پہلے کہ اس کے پاتھ یہ سے ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اس کا دل بند ہو جائے تو فوراں ہی اس کے علاج شروع کر دینا چاہیے تو اسی جگہ نامل ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دل کی بیماری نہیں ہے بہت سارے ای ٹی ٹی کے دفعہ ٹیسٹ نامل ہوتا ہے اس کی بھی یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو دل کی بیماری نہیں ہے آپ کا تھیلیم سکین نامل آتا ہے تو اس کا بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس کی کوئی بیماری نہیں ہے مریض کو جو سمٹمز ہوتے ہیں اور مریض کو جو تکلیف ہوتی ہے جس میں آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی دل کی بیماری کے در جاتی ہے تو ایک ٹیسٹ جو ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے سو فیصد کی بیماری ہے کے نہیں ہے وہ انجیوگرافی ہے کولڈ سٹینڈرڈ جو ٹیسٹ ہے وہ انجیوگرافی ہے اور انجیوگرافی کروانی چاہیے اور وہاں سے اگر وہ نامل آ جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی خبر ہے کہ آپ کی نالیاں نامل ہیں اور کوئی آپ کو فردر آگے کچھ دل کی تشریف کے لئے کوئی ٹیسٹ کرانے میں ضرورت نہیں ہے سر میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے قیمتی وقت نکالا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے ناظرین میں آج امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آج ہم نے بہت ڈیٹیل میں دل کے مریضوں کے لئے احتیاط احتیاطی تدبیر جو کہ بیماری کو روک کے رکھنے کیلئے ضروری ہیں ان کا ذکر کیا اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور شگر کا کنٹرول اچھا کنٹرول کیسے کیا جانا چاہیے اس بارے میں بھی بات کی امید ہے کہ آپ ان ساری باتوں پر عمل درامت کریں گے اگر آپ ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکے تو ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں ہم ای میل پروگرام میں شامل کریں گے ای میل اڈریس ہے cardicclinicatk2.tv میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ای میل اڈریس ہے cardicclinicatk2.tv ناظرین اگلے جمعیرات کو دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ